ہیلو گائز بیلکم بیک ٹو این ایدر ویڈیو تو فائنلی دوستو گدر ایک پریم کتا کے ریلیز ہوئے آج باکس آفیس پر چوتھا دن چل رہا ہے اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فلم گدر ایک پریم کتا کے پہلے چار دنوں کے ٹوٹل باکس آفیس کولیکشن کے بارے میں اور جانیں گے کہ یہ فلم باکس آفیس پر ہیٹ رہی یا پھر ہو چکی ہے فلوپ تو بھی دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ یہ فلم باکس آفیس پر دعا دار کمائی کر رہی ہے اور دوستو اگر آپ لوگ بھی گدر موی کا انتظار بے سبری سے کر رہے تھے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو دوستو انیل شرما کی ڈیریکشن میں بنی جسے آج سے بائیس سال پہلے دوزار ایک میں ریلیز کیا گیا تھا اس فلم نے اس سمیں سارے ریکارڈ توڑ کر بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور دوستو آپ کو ساتھ ہی بڑی خبر دیں کہ گیارہ اگست کو یہ اس فلم کا دوسرا پارڈ یعنی کہ گدر ٹو ریلیز ہونے والا ہے جس کو لے کر فینز کے بیچ بہت زیادہ کریز دیکھنے کو مل رہا ہے وگر دوستو بات کی جائے فلم گدر کی تو فلم میں ہمیں سنی پا جی کے ساتھ امریشہ پٹیل اور امریش پوری لیڈ رول میں دکھائی دیتے ہیں اور دوستو ان سبھی ایکٹرز کی پرفارمنس واقعی میں زبردست دیکھنے کو ملتی ہے اگر بات کی جائے فلم کی چار دنوں کی ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو میں اب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس فلم نے اپنے پہلے دن کمائے لگ بگ چالیس لاکھ روپے وہیں دوسرے دن فلم کا کلیکشن رہا لگ بگ پچاس لاکھ روپے اور اگر میں بات کروں فلم کے تیسرے دن کے افیشل باکس آفیس کلیکشن کی تو میں اب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس فلم اپنے تیسرے دن لگ بگ ساٹھ لاکھ روپے کی کلیکشن کر دکھائی اسی طرح فلم کا پہلے تین دنوں کا ٹوٹل کلیکشن لگ بگ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے اراؤنڈ دیکھنے کو ملا اور اگر میں بات کرو فلم کے چوتھے دن یا نہیں آج کے باکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو آج منڈے ہے جس کی وجہ سے فلم کے کلیکشن میں ہمیں ڈروپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ فلم آج باکس آفیس پر لگ بگ پچاس لاکھ روپے کے اراؤنڈ کلیکشن کرتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے اسی طرح دوستو فلم کا اپنے پہلے چار دنوں کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن لگ بگ دو کروڑ روپے کے اراؤنڈ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوستو اگر آپ لوگ بھی گدر ٹو کا انتظار بے سبری سے کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی بڑی اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں اور دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی گدر ایک پریم کا تھا 4K سائز میں دیکھی آپ لوگوں کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے باکس آفیس ریپورٹس جاننے کے لیے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تبدہ کے لیے گوڈ لک